سیمن کمپنی دوارہ کالکا شملہ راسترے اچھ مارک پر بڑوگ میں پہلی سرنگ سفلتا پورک خدائی کا کارے پورا ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سرنگ قریب 825 میٹر لمبی ہے جسے دونوں سیروں سے خودنا آرم کیا گیا تھا اور انتن بلاسٹن سلیم اس کے دونوں چھوڑوں کو ملا دیا گیا ہے اس ٹرنل کو خودنے کا کام آسٹریلیا پردیتی پر کیا گیا تھا جس میں آدھونک مشینریوں کا اپیو کیا گیا جس میں جون دو ہزار سولہ سے چوبیس گھنٹے دو سو تیس مزدور شفٹوں کے آدھار پر کام کرتے رہے اور ایم ایچ اے آئی دوارہ نردھارت افدی میں اسے پورا کیا گیا اس ٹرنل کو بنانے میں قریب 95 کروڑ روپے خرچ کیے گئے فیلال اس سرنگ کو جون دو ہزار اٹھارہ تک پورا کر سمرپٹ کر دیا جائے گا اس موقع پر سیمن کمپنی کے سی ای او سمیر ناغرانی نے بتایا انہوں نے بتایا کہ ان کے دوارہ سولن میں کھدائی گئی یہ پانچمی سرنگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سرنگ کو بنانے میں انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سولن کی پہاڑی کافی کچھی ہے جس سے ہمیشہ حادثہ ہونے کا ڈر رہتا تھا سرنگ میں سردی گرمی میں قریب دو سو کرمی دن رات کام کرتے رہے جس کی وجہ سے آج سرنگ کا ایک مکھ دوسرے مکھ سے جڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سرنگ کے بننے سے سولن سے چنڈگر جانے والے مسافروں کو چھے کلومیٹر کا سفر کم تیہ کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اس سرنگ کے نرمان سے جہاں پریٹن کو بڑھاوا ملے گا وہیں ان کا سفر بھی زیادہ شرکشت ہوگا یہ پہاڑ کافی کچھے ہیں تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فل اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دیرے 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 آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے کافی ہمارے ٹیم کو میں دھنیاوات بولنا چاہوں گا کہ چوبیس گھنٹے کام کر کے تھنڈی ہو یا بارش ہو تو اس کے اندر جو کام کیا انہوں نے یہ بہت ہی ایک مثال کے کام ہے تو ٹورزم کے لئے تو یہ بہت ہی بڑا ایک اس کو برد برتج رہے گا یہ ماشل کے لئے تو یہ اس کا ٹنل کا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کیونہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے کلومیٹر کم ہو جائیں گے یہ ٹنل ہونے سے جو پہلے سولن جانے کے لئے چھے کلومیٹر گھوم کر جانا بڑھتا تھا ابھی سیدھا آپ کو نو سو میٹر اور وہ بھی کچھ منٹوں کے اندر ابھی آسے ٹنل سے آر پار ہو جاؤ گے